اس کو بدل کے ایک ڈیجیٹلائزیشن پروسس کے ذریعے ٹرانسپرنسی کو انشور کرتے ہوئے تمام ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنا پھر ان کمپیوٹرائزیشن کے بعد عوام کو اس کمپیوٹر تک رسائی دینے کے لیے سٹرکچر بنانا یہ ایسا مشکل کام تھا اور مرغلہ تھا جس کے لیے ہمیں نہ صرف پہلے سے فیلڈ میں موجود جو ریونیو کا سٹاف تھا اس کو ٹرین کرنا تھا بلکہ پیرلل ہمیں نیا سٹاف اور جدید ٹیکنالوجی سے جڑا ایسا نظام جو ہے جس میں کمٹمنٹ بھی ہو اور اس سٹاف کو اس کو آگے چلانے کی ڈیووشن اور ڈیڈکیشن بھی ہو اس سوچ کو عملی تعبیر دینے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ارازی ریکارڈ سینٹرز کا قیام جو ہے وہ عوام کی سہولت کاری کے لیے شروع کیا اور اس نظام کو کانوں گوئی لیول تک لے کے جانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ہر زلے اور تصیل کے اندر تمام جو ضروری اقدامات تھے وہ اٹھائے گئے اب تک جو ہے وہ کانوں گوئی لیول پہ ایک سو پندرہ ارازی ریکارڈ سینٹر کائن کر دیا گیا ہے بیس موبائل یونٹ جو ہیں اس وقت فیلڈ میں پنجاب میں اپریشنل ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی معذور کوئی سینئر سٹیزن کوئی ایسا بیمار شخص جو خود ارازی ریکارڈ سینٹر میں نہیں آسکتا تو ہماری موبائل یونٹس جو ہیں وہ وہاں پہنچ کے عوام کی دہلیس پہ ان کو یہ سہولت فراہم کر رہی ہیں بیس موبائل یونٹس جو ہیں اب اس کے علاوہ اگلے مرحلے میں اس کارڈ کا حصہ بننے جا رہی ہیں آٹھ ہزار جو ہمارے ارازی ریکارڈ سینڈر ہیں یا محکمہ ریونیوں کے جو یہ پٹوار خانے ہیں ان کو ہم آٹھ ہزار کو اس سال کے آخر تک کمپیوٹرائز کرنے جا رہے ہیں سو تحصیلوں میں اب تک جو ہے یہ ہمارا جو ڈیجیٹلائزیشن میکنیزم ہے وہ اپ لوڈ اور اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگلے مرحلے میں اس کارڈ کا حصہ بننے جا رہی ہیں آٹھ ہزار جو ہمارے ارازی ریکارڈ سینڈر ہیں یا محکمہ ریونیوں کے جو یہ پٹوار خانے ہیں ان کو ہم آٹھ ہزار کو اس سال کے آخر تک کمپیوٹرائز کرنے جا رہے ہیں سو تحصیلوں میں اب تک جو ہے یہ ہمارا جو ڈیجیٹلائزیشن میکنیزم ہے وہ اپ لوڈ اور اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو ریجسٹری کا ہمارا ایک سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ریجسٹری کرانا ریجسٹری کے لیے جو ٹرانسپرنسی تھی اور جو درست ریکارڈ تھا اس کا حصول یقینی بنانا یہ سب سے بڑا چیلنج تھا لیکن میں محکمہ ریونیو کے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو مطلقہ منسٹر اور ڈیپارٹمنٹ کو مبارک بار دیتی ہوں کہ انہوں نے مشکل کام کو آسان بنایا اور جو جمع بندی کی اپگریڈیشن تھی جمع بندی کی پرنٹنگ تھی پچھلے دس سال سے یہ عمل رکا ہوا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جمع بندیاں کوئی سات سال بعد کو پانچ سال بعد کو دس سال بعد جا کے ہوا کرتی تھی اب یہ جمع بندی جو ہے وہ آن لائن ریگلر بیسس پہ اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ ہوتی جائے گی موسیقا موسیقی